مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک شیطان کا بتایا جاتا ہے اسے کئی جگہوں پر کئی ناموں سے بلائے جاتا ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بچوں کو لے جاتا ہے پھر ہمیں کمرے میں لے جائے جاتا ہے جہاں اچانک ایک مرگی نظر آتی ہے اور ایک بوڑا اس مرگی کو فوراں مار دیتا ہے پھر بوڑا اس مرگی کا استعمال کر کے ایک رسم شروع کرتا ہے تاکہ وہ اسی شیطان کو بلا سکے تب ہی بوڑا دیکھتا ہے کہ اس کی مری ہوئی بیوی ایڈا اس کی طرف آ رہی ہے وہ اسے رسم کرنے سے روکتی ہے لیکن بوڑا نہیں رکتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ شیطان یہ سب کر رہا ہے پھر ایک چھوٹی شیطانی لڑکی نظر آتی ہے جس کا نام سہرہ ہے وہ بوڑے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایک سرکل میں ہوتا ہے اور بچ جاتا ہے پھر سہرہ کہتی ہے کہ وہ اس کی مری ہوئی بیوی کو واپس لا دے گی اسے سچ سمجھتے ہوئے اس دائرے سے باہر نکل آتا ہے اور اس وجہ سے شیطان اس کے جسم پر قبضہ کر لیتا ہے بوڑا خود کو خنجر مارتا ہے تاکہ بج سکے اس نے ایک لوکٹ بھی پہنا ہوتا ہے تاکہ وہ شیطان کو روک سکے بوڑا فرش پر گر کے مر جاتا ہے لیکن اس نے شیطان کو قید بھی کر لیا ہوتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ پر جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنے فادر سے ملنے آیا ہوتا ہے بیوی اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے پھر وہ فادر کے گھر میں انٹر ہوتا ہے اور وہاں کچھ لوگ مری ہوئی سہرہ کے لیے رسم کارے ہوتے ہیں فادر آتا ہے اور کپل سے خوشی سے ملتا ہے رات کو وہ ڈینر کرتے ہیں اور آرٹسٹ کو ایک کال آتی ہے پتا چلتا ہے کہ اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنے فادر کے گھر کو گروی رکھنا چاہتا ہے اسی دوران ڈیڈ سہرہ کے بارے میں بیوی کو بتاتا ہے کہ وہ بہت دیر سے غائب تھی اور پھر انہیں بہت بری حالت میں اس کی لاش ملی اسی دوران ڈیڈ کا دوست ایک ڈیڈ بوڈی کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے پتا لگتا ہے کہ ڈیڈ ایک مردہ کھانا چلاتا ہے پھر ڈیڈ اور آرٹسٹ بوڈی کو چک کرنے جاتے ہیں پتا لگتا ہے کہ یہ اسی بوڑے کی لاش ہے جو شروع میں مارا گیا تھا ڈیڈ بتاتا ہے کہ اس بوڑے کی بیوی ایڈا مر گئی تھی اور اس وجہ سے یہ آدمی بہت دکھی تھا ڈیڈ پھر دوست کے ساتھ باہر کو نکل جاتا ہے اور آرٹسٹ بوڑے کی بوٹی چک کرنے لگ جاتا ہے وہ بوڑے کے جسم سے چاکو نکال دیتا ہے اسی دوران دوست ڈیڈ کو کہتا ہے کہ وہ آرٹسٹ پر یقین نہ کرے بے شک وہ اس کا بیٹا ہے اسی دوران آرٹسٹ کو وہی لاکٹ بھی بوڑے کے پاس سے مل جاتا ہے آرٹسٹ اس لاکٹ کو گلے سے نکال دیتا ہے اور اس وجہ سے بوڑے کے اندر شتان آ جاتا ہے ایک دم لائٹ بند ہوتی ہے اور ڈیڈ کمرے میں آتا ہے غلطی سے وہ لاکٹ ٹوٹ جاتا ہے اور آرٹسٹ اسے سائیڈ پر چھپا دیتا ہے تاکہ ڈیڈ نہ دیکھ سکے بوڑے کی لاش شیلتی ہے اور آرٹسٹ کافی ڈر جاتا ہے لیکن ڈیڈ کہتا ہے کہ لاش تھوڑی پرانی ہے اس وجہ سے ایسا ہوا ہے پھر ڈیڈ کو وہ چاکو مل جاتا ہے اور وہ آرٹسٹ کو فوراں آرام کرنے کا کہتا ہے ڈیڈ کو سمجھا جاتی ہے کہ بوڑے نے ضرور کچھ خطر نہ کیا ہے کمرے میں جاتے دوران اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کے سر میں شدید درد ہوتا ہے لیکن وہ اس پر دیان نہیں دیتا اور سونے چلا جاتا ہے اس کے بعد بیوی کو بھی اچانک کچھ محسوس ہوتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے بیوی واش روم جاتی ہے کمرے کا دروازہ خود سے کھل جاتا ہے اور باتھروم کی لائٹس خود سے دوبارہ اون ہو جاتی ہیں پھر اچانک وہ بوڑا بیوی پر حملہ کر دیتا ہے بیوی ڈر کے جاگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ خواب ہے لیکن شیشے میں نظر آتا ہے کہ بیڈ شیٹ پر خون لگا ہوا تھا اسی دوران ڈیڈ اس چاکو کو چک کرتا ہے اور اپنے دوست کو کال کرتا ہے جسے شیطان کے بارے میں کافی کچھ پتا ہے اسے پتا لگتا ہے کہ یہ چاکو شیطان کو اپنے جسم میں قید کرنے کو استعمال کیا جاتا ہے دوست اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہاں کوئی لوکٹ تھا تو ڈیڈ کہتا ہے کہ نہیں اصل میں آرٹس نے وہ لوکٹ چھپا دیا تھا لوکٹ ہی وہ ذریعہ تھا جسے وہ شیطان کو کنٹرول کر سکتے تھے اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو اس کے بعد آدمی سہرہ کی لاش کو دفنانے لے جاتے ہیں اور ڈیڈ بوڑے کی لاش کو بھی ایک جگہ بند کر دیتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہو پتا کہ اس کے اندر شیطان ہے بیوی کھانا تیار کرتی ہے اور تب ہی اسے کوئی آس پاس محسوس ہوتا ہے اسے کسی لڑکی کی ٹانگیں دور نظر آتی ہیں وہ کیمرے سے اسے ریکارڈ کرتی ہے اور پھر چک کرتے بے ہر ڈر جاتی ہے اور اس وجہ سے کیمرہ گر کر ٹوڑ جاتا ہے پھر ڈیڈ کا دوست آرٹسٹ کے موبائل پر کال سن لیتا ہے جسے اسے اس کے کرزے کے بارے میں پتا لگتا ہے ڈیڈ اور بیوی بات کارے ہوتے ہیں اور تب ہی دوست آ کے اسے یہ سارا سچ بتاتا ہے ڈیڈ بے حد دکھی ہو جاتا ہے اور بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے بارے میں جانتی تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں اس کے بعد بیوی آرٹسٹ پر غصہ ہوتی ہے کیونکہ اسی نے بیوی کو بھی جوب کرنے سے روک دیا تھا آرٹسٹ کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی چھپا نہیں رہا وہ بس صحیح وقت کا انتظار کارا تھا آرٹسٹ فادر سے بات کرنا جاتا ہے لیکن پھر واپس چلا جاتا ہے تب ہی ڈیڈ کو خوفناک آوازیں آنے لگ جاتی ہیں شیطان ڈیڈ کے سامنے آتا ہے اور ڈیڈ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتا ہے اگلے دن آرٹسٹ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے ڈیڈ کی لاش کے پاس کھڑے ہیں ڈیڈ کا دوست آرٹسٹ کو کہتا ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اس کرزے کے پیپرز پر بھی سائن کر دیئے تھے آرٹسٹ بے حد دکھی ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں لوکٹ دکھایا جاتا ہے جس میں سے عجیب آوازیں آری ہوتی ہیں لوگ جنازے کی رسم شروع کرتے ہیں اور آرٹسٹ گبرا کر اپنے کمرے کی طرف نکل جاتا ہے اور اس نے کرسی پر بھی کچھ ڈراؤ کیا ہوتا ہے کمرے میں اسے کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے اسے کمرے کے پاس کچھ نظر آتا ہے نیچے بیوی کو بھی سہرہ کا بوت نظر آتا ہے اور وہ کبھی ڈر جاتی ہے سہرہ ایک کپڑے کے پیچھے چھپ جاتی ہے بیوی کپڑا ہٹاتی ہے اور وہاں ایک شیشہ ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اصل زندگی میں ہر کوئی ایک جگہ جمسا گیا ہے لیکن شیشے میں سب نارمل لگ رہا ہے تب ہی سہرہ کا بوت پھر سے نظر آتا ہے اور وہ مدر مانگتا ہے بیوی شوہر کے پاس جاتی ہے لیکن وہ بلکل خموش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بس سونا چاہتا ہے رات کو شوہر اٹھتا ہے اور عجیب طرح کا نشان فرش پر بنانے لگ جاتا ہے پھر وہ اچانک ہوش میں آتا ہے اور خود کو ایک کلین کے اوپر پاتا ہے آرٹسٹ رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ گھر واپس جانا چاہتا ہے اگلے دن آرٹسٹ آدمی سے کہتا ہے کہ وہ بوڑے کی لاش سے چھٹکارا پائیں آدمی کہتا ہے کہ ہمیں اس کے بچے دوننے ہوں گے تاکہ لاش انہیں دے سکیں آرٹسٹ فوراں بوڑے کے گھر کو نکل جاتا ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اسے وہاں کاغذ ملتا ہے جس پر بوڑا مافی مانگ رہا ہوتا ہے پھر وہ ایک ریکارڈر چلاتا ہے جس میں بوڑے کی آواز ہوتی ہے بوڑا بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے شیطان کو بلانا نہیں چاہیے تھا پھر وہ آرٹسٹ ایک جگہ پر وہی نشان دیکھتا ہے اور اس کے نیچے ایک چھپی ہوئی جگہ ہوتی ہے پھر ہمیں بیوی دکھائی جاتی ہے جس کے پاس کوئی سایا مجود ہوتا ہے پھر وہ دروازہ کھولتی ہے اور وہاں ایڈا ہوتی ہے جو کہ اصل میں بہت پہلے مر چکی ہے اسی دوران آرٹسٹ کو ایک ٹیپ ملتی ہے جس پر سہرہ کا نام ہوتا ہے وہ اس ٹیپ کو چلاتا ہے اس ٹیپ میں پتا چلتا ہے کہ بوڑا اپنی بیوی کو زندہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے لئے اس نے کسی اور لڑکی کی جان دینی تھی بوڑے نے ہی سہرہ کو کننیپ کیا تھا اور اسے شیطان کو دینا چاہا شیطان نے سہرہ پر قبضہ کر لیا اور بوڑے پر حملہ کر دیا یہ وہی شیطان ہے جس نے آرٹسٹ کے ڈیڈ کو بھی مرا تھا تب ہی اس کی بیوی کال کر کے اسے بتاتی ہے کہ ایڈا یہاں آئی ہے ایڈا اسے منا لیتی ہے کہ وہ اسے بوڑے کی لاش دکھائے اور عجیب طرح سے اس کے پیٹ کو چھو رہی ہوتی ہے بیوی بوڑے کی لاش کو نکالتی ہے بوڑے کو دیکھتے ہی بیوی کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور ایڈا کہتی ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے پھر ایڈا اسے وہی لوکٹ اٹھانے کا کہتی ہے اور اس پر مجود نشان کو جلانے کا کہتی ہے اسے جلانے پر بوڑے کی لاش کو آگ لگ جاتی ہے اور ایڈا پھر اسی شیطان میں بدل جاتی ہے بیوی لفٹ کا استعمال کر کے بڑی مشکل سے شیطان سے بچ کر نکل پاتی ہے پھر وہ وہی رسم والی ڈرائنگ دیکھتی ہے جو کہ آرٹسٹ نے غلطی سے بنا دی تھی بیوی گھر سے باغ نہیں پاتی اور آرٹسٹ کو کال کرتی ہے لیکن وہ فون خودی اس ڈرائنگ کے درمیان چلا جاتا ہے لفٹ کھولتی ہے اور بیوی چھپ جاتی ہے شیطان ایڈا اسے ڈون رہی ہوتی ہے آرٹسٹ گر واپس آتا ہے اور سہرہ کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ بیوی کو دیکھتا ہے اور اسے اپنے سا لے کے وہاں سے باغنا چاہتا ہے لیکن آرٹسٹ ایک ٹائم لوب میں پھنس جاتا ہے اور بار بار وہی چیز دہرائی جاری ہوتی ہے سہرہ کہتی ہے کہ یہاں سے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے اگر وہ اسے ایک اور بچہ آفر کرے وہ نہیں مانتا اور سہرہ اس کے دماغ پر حملہ کرتی ہے آرٹسٹ فوراں ڈیڈ کے دوست کو کال کرتا ہے آرٹسٹ دوست کو وہ ٹیپ دکھاتا ہے اور دوست فوراں ایک ڈیمن ایکسپرٹ کو بلاتا ہے وہ بوڑے کی لاش کے پاس جاتے ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ شیطان اب ازاد ہو چکا ہے پھر اسے وہی لوکٹ ملتا ہے اور وہ آرٹسٹ کو لوکٹ کے دوسرے ٹکڑے بھی لانے کا کہتا ہے وہ آرٹسٹ کو شیطان کا بتاتا ہے کہ یہ بچوں کو لے جاتا ہے وہ بوڑے کی راہ کو لیتے ہیں اور لوکٹ کے سال لگا دیتے ہیں وہ آرٹسٹ کو بتاتا ہے کہ کیسی شیطان کو روکنا ہے تب ہی دروازہ کھلتا ہے اور شیطان وہاں آ جاتا ہے شیطان ڈیمن ایکسپرٹ کی گردن توڑ دیتا ہے وہ نیا سرکل بنانا شروع کرتے ہیں لیکن تب ہی ڈیڈ کا دوست غائب ہو جاتا ہے تب ہی اسے اپنا ڈیڈ نظر آتا ہے جو کہ شیطان کی بات ماننے کا کہہ رہا ہوتا ہے تب ہی دوست اسے آ کے ہوش میں لاتا ہے وہ رسم شروع کرنا چاہتے ہیں اور تب ہی شیطان وہاں آ جاتا ہے آرٹسٹ رسم شروع کرتا ہے اور تب ہی شیطان اس کی بیوی کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے آرٹسٹ سرکل سے باہر آ جاتا ہے اور اس کے دماغ پر شیطان حملہ کر دیتا ہے آرٹسٹ فوراں مندر پڑنا شروع کر دیتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو خطرے میں دیکھتا ہے شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور آرٹسٹ خود کو چاکو مارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ شیطان کو اپنے اندر قید کر سکے لیکن شیطان اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے تب ہی دوست آ کے آرٹسٹ کی مدر کرتا ہے اور چاکو اسے مار دیتا ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ لوکٹ اس کے گلے میں نہیں تھا پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ دوست ایک الیجن تھا کیونکہ اصلی والا مر چکا ہے شیطان جی جاتا ہے اور تب ہی بیوی جاگتی ہے اور اسے یہ سب بے خواب لگتا ہے وہ آرٹسٹ کو دیکھتی ہے اور اس کی طرف جاتی ہے لیکن یہ بھی بس ایک الیجن ہوتی ہے جسے شیطان بیوی کو اس دائرے میں لے آتا ہے اور اپنا شیطانی پلین پورا کر لیتا ہے مووی اینڈ ہوتی ہے اور شیطان اس کا بچہ لے جاتا ہے یہ حضر نام موویز ریویو ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لئے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولئے گا